پچھلی بار ڈوگن کے سامنے یلدز نے آکے بتا دیا تھا کہ آلیا اور ہاندن کیا گل کھلا رہے ہیں اس لئے ڈوگن کے سامنے صاف دیکھنے کے لئے آلیا ہاندن سے کہتی ہے کومل کو ڈوگن سے بات کرنے ہاندن کومل کو مناتی ہے کومل ڈوگن کو جا کے بتاتی ہے کہ موم میرے انکل کو یلدز لوگوں سے بچانے کے لئے پریس والے کو بھیجا تھا آلیا کا کوئی ہاتھ نہیں ڈوگن مان گیا اس پورے اپیسوڈ میں ڈوگن کا کوئی کام نہیں رہتا لیڈز آکے کچھ بھی بولتی ہے اور وہ کہتا ہے ہم بس ہم ہاندن آلیا سے کہتی ہے کام ہو گیا کومل نے بتا دیا ڈوگن کو ادھر کومل ویٹریس بنی ہوئی ہے اور سلیم آتا ہے اور سلیم مینو پوچھتا ہے کومل بتانے ہی پاتی مینو پھر اس کو نکالنے کا وقت آتا ہے اور سلیم کے سامنے اونر کومل کو بلا کے کہتا ہے تمہیں نکال دیا جاتا ہے کومل کہتی ہے ٹھیک ہے سر کل رہے ہو اونر کہتا ہے ہاں اس نے چوری کی سلیم پوچھتے کیا کیا چوری کی کومل کہتی ہے میں نے تو بس ایک پلیٹ تھوڑی تھی چوری تھوڑی کی تھی سلیم غصے میں اونر کو سنانے لگتا ہے تو کومل اسے باہر لے جاتی ہے پھر سلیم اس کو گھر پہنچانے لگتا ہے کومل بیچاری بوگل میں سرچ کرتی ہے کہاں جھوپر پٹی علاقہ ملے گا سلیم کو میپ میں بتاتے بتاتے دونوں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچ جاتے ہیں کومل کو سمجھنے آتا کہ یہ کس طرح کی جگہ ہے اتر جاتی ہے اور کہتی ہے میرے ساتھ مت آؤ ورنہ لوگ غلط سمجھیں گے ہاں ریڈ لائٹ ایریا میں لوگ سیمپل لڑکا لڑکی کو دیکھ کے غلط سمجھیں گے اینیویل سلیم تو حیران کہتا ہے یہاں کیسے رہتی ہو اسے اس کی فکر ہوتی ہے اس کے جانے کے بعد کومل گاڑی مانگا کے بھاگ جاتی ہے ادھر یلدیز لینب آسما آمیر صادق اور اینگین مل کے پارٹی کرتے ہیں یلدیز کے بچ پنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتے ہیں ڈانس کھانا وغیرہ دوگن آلیا سے آکے پوچھتے ہیں کیا ہو رہے آلیا کہتی ہے ہمارے ہار کی جشن ہو رہی ہے دوگن کہتا ہے ہاں کومل نے آکے کہہ دیا ہاندھا نے پریز بلائے تھا تم نے نہیں آلیا پاک صاف ہونے کا ناٹک کرتی ہے پھر باہر جا کے دیکھتے ہیں سب کیسے ڈانس کر رہے وہ لوگ یلدیز سے کہتے ہیں ناٹک مت کرو یلدیز کہتے ہیں کوئی ناٹک نہیں ہے تم بڑھے لوگ جل رہے ہو یہ لوگ کھڑے ہو کے کیا دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں ویسے دوگن یلدیز کا کوئی بھی ڈانس دیکھ کے آنکھ سیکھ لیتے ہیں پھر یہ لوگ ایک ساتھ سیلفیز لیتے ہیں اور یلدیز پوسٹ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ اور آلیا کو تانے بھی مرتی ہے کیپشن میں کوئر آلیا کو بتاتا ہے کہ یلدیز آج کل ایک فٹنس ٹرینر سے ٹرین ہو رہی ہے صبح صبح دور لگاتی ہے اس کے ساتھ آلیا کو اس کا بھی فائدہ اٹھانے ہے وہ ٹرینر کو جانتی ہے ادھر ہاندان کو آلیا کار دے دیتی ہے ہاندان خوشی سے پاگل ہو رہی ہے لیکن اندر سے نئے کار کی سمیل نہیں آ رہی سیکنڈ اینڈ ہے ہاندان پاگل ہو جاتی ہے کہ نئے کار کیوں نہیں دی ادھر سلیم کومل کی بات اپنے سائیکیٹریس دوست سے کہتا ہے کہ اس کو نکال دیا بیچاری کو دوست کہتا ہے کہ تم اس ہسپیٹل میں کام دلا دو اسے پتا ہے کیا کہ یہ ہسپیٹل تمہارے ڈیڈ کی ہے سلیم کہتا ہے نہیں یعنی سلیم بھی امیر زیادہ ہے تو دوست کہتا ہے پاس میں ایک فول والے کو کسی کی ضرورت تھی وہاں لگوا دو اسے ویسے اس دوست کو پتا نہیں ہے کہ یہ کومل وہی کومل ہے جس سے وہ ملا تھا کومل کور کو اس کے ساتھ جانے کہتی ہے ایک پاگل کھانے وہاں وہ کور کو مزا چکھانے کے لیے ایک ڈاکٹر کو اسے باہر سے بلانے کہتی ہے چیک اپ کے لیے وہ اس کے لیے بھی کور لائے تھا نا ڈاکٹر اسی کا بدلہ ہے پر باہر کور نہیں ملا کیونکہ کور کے پاس ایک پاگل آ کے بیٹھا تھا تو ایک ڈاکٹر اس پاگل کو بھاگا کے کور کو اپنے ساتھ اپنے کلینک لے آتا ہے اور مینٹل ایشو کا سمجھاتا ہے کور سے بات ہوتے ہوتے کور ان سب لوگوں کے موتوں کے بارے میں کہنے لگتا ہے جو اس سیریل میں مرے ہیں موت کا سن کے ڈاکٹر چلانے لگتا ہے اور اوپر سے کودنے جاتے ہیں ادھر کومل والے ڈاکٹر کو باہر کور نہیں ملتا تو وہ لوگ سب باہر ڈھوڑنے جاتے ہیں کور والے ڈاکٹر کی چیک سن کے سب وہاں جاتے ہیں تب بتا چلتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں بلکہ خود پیشنٹ ہے anyways finally کومل کور کو سلیم کا بتاتی ہے thank god کور کو جلن نہیں ہوئی ادھر یلدز کل رات کے فوٹوز کو فیلٹر کر کے سوشل میڈیا میں ڈال رہی ہے آسما تو اپنے آپ کو پہچانی نہیں پا رہی کہتی ہے 18 کی لگ رہی ہو یلدز کہتی ہے میں نے آپ پہ بیوی فیلٹر یوز کیا پھر سادیک کو گھر والوں سے کالز آ رہی ہے کہ تم آج کل میک اپ کیوں لگا رہے ہو سادیک کہتے ہیں میں نے تو نہیں لگایا اس کو ڈاٹ پڑی ہے گھر والوں سے آمیر سے کہتا ہے پتہ نہیں کیوں ایسے ڈاٹ رہے ہیں آمیر کہتے ہیں رکو یلدز کے پوسٹ دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو شوق رہ جاتے ہیں دونوں جا کے یلدز کو ڈاٹتے ہیں کہ آپ پاگل ہو گیا ہمیں پینٹ کیوں کر دیا پتہ ہے ڈاٹ پڑے ہی ہے مجھے یلدز کہتے ہیں کیا کیا بس تو آئی لیشز ڈال دیا سیریسلی میں نے کہا تھا کہ میرے آفیس میں یلدز جیسی ایک لڑکی ہے لگتا ہے اس کی جوڑوا بیہن تھی بچھڑ گئی ایج بھی سیم ہوگی دونوں کی وہ ایسے ہی کی آنکھیں بڑے دکھانے کے لیے ہم سب کے بھی آنکھیں بڑے کر دیتی ہے گروپ فوٹوز میں وہ تو ٹھیک لگتی ہے ہم ایلینز لگتے ہیں اس لئے اس کے فوٹوز میں میں نہیں آتی اور ادھر یہ لوگ اور زینب کہتے ہیں ہمیں فوٹوز سے کراپ کر کے نکال دو تو یلدز ہٹا دیتی ہے انگین یلدز کو کال کرتا ہے یاد کر رہا ہے اس کو باتیں کر کے کہتا ہے آواز سن کے اچھا لگا او نو پر یلدز اور آسمہ تو اس کو زینب کے لیے سوچ رہے ہیں یعنی ان دونوں کو اصلیت میں ایک کرنا چاہتے ہیں سب آلیا سے ہاندان کہتی ہے زینب اور انگین پکا ناٹک کر رہے ہیں انگین صرف یلدز سے پیار کرتے ہیں آلیا کہتی ہے پھر تو ایک اچھا آئیڈیا ہے یلدز کو پرابلم میں ڈال کے انگین کو بتا دیں گے اگر وہ اسے بچانے گیا یعنی وہ اسے پیار کرتے ہیں شام کو آلیا کوئر سے سارا آئیڈیا شیئر کرتی ہے کل کوئر کو یلدز کی ٹرینر کے گھر کے سامنے جا کے کسی طرح اس کو نکلنے سے روکنا ہوگا ادھر سلیم کومل کو فلو والا کام کرنے کہتے ہیں کومل کو روتے ہوئے ہاں کرنا پڑتے ہیں صبح یلدز جاگنا نہیں چاہتی پر ٹرینر کال کر کے اسے جلدی جوگنگ کے لیے جنگل بلانے لگتی ہے پر ٹرینر کے گھر کے سامنے کوئر نے ایک ٹرک کھڑا کر دیا اور بھاگ گیا ٹرینر کار نہیں نکل پاتی اور یلدز پہنچ جاتی ہے جنگل لیکن ٹرینر کہتی ہے میں نہیں پہنچ پاؤں گی کیونکہ میرے گھر کے سامنے ٹرک ہے پر تم چالو رکھو میں کسی طرح پہنچ جاؤں گی یعنی یہاں وہ بات ہو گئی کہ جوگنگ کر کے وزن گھٹانے کے لیے کار سے جاؤ انگین سو رہا ہوتا ہے اور ہاندان اس کے سامنے کال پہ چلا چلا کے اسے اٹھا دیتی ہے وہ پوچھتا ہے تو ہاندان کہتی ہے یلدز اس والے جنگل میں گھم گئی دوگن کو بتایا پر سب کو پتایا کہ ناٹک کر رہی ہے اٹنشن کے لیے اس لئے کوئی توجہ نہیں دے رہا انگین کہتا ہے کیا مجھے اسے بچانا ہوگا یلدز خالی جنگل میں ٹرینر کا ویٹ کرتی رہتی ہے اور انگین پہنچتا ہے یلدز پوچھتی ہے تو انگین بتاتا ہے ہاندان نے کہا تم گم گئی یلدز پوچھتی ہے ہاندان نے کہا یہ بول کے ہر جگہ ڈھوڑنے لگتی ہے تو اسے آلیا کا کیمروین مل جاتا ہے جو تصویر لے کے بھاگ جاتا ہے سو ڈسگسٹنگ بس ایک جھلک ان دونوں کو ساتھ دکھانے کے لیے زندہ مر رہی ہے آلیا کتنی بار دکھائیں گے یہ چیز سو ڈسگسٹی یلدز کہتی ہے لو دیکھ لو اسی وجہ سے تم کو یہاں لیا گیا انگین کہتا ہے سوری پر میں کیا کرتا کیا میں ڈوگن کو کال کر کے بتا دوں یلدز کہتی ہے نہیں میں سمال لوں گی اور ادھر یہ تین سال کی بچی اپنے بارفرین کو آ کے دکھا رہی ہے کہ دیکھو دیکھو ہاندان بہن نے مجھے بھیج رہی ہے پھر وہ تصویر دکھا تھی انگین اور یلدز والی پھر کہتی ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا کیسے چھپتے چھپاتے دونوں مل رہے ہیں جنگلوں میں اوہ کتنی بڑی بات ہے کیا مہان چیز دیکھ لیا ڈوگن پھر سے اپنا کام کرتا ہے دیکھ کے بس چھپ رہے کہ ہم بس ہم یہ نہیں پوچھتا کہ تم لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا مجھے کھونے کا اتنا ڈر ہے کہ دونوں مل کے یلدز اور انگین کے پیچھے میڈیا کی طرح پڑے ہو آلیا بچی اپنا کام کر کے چلی گئی بس بارفرن کو فوٹو دکھا دی کام ہو گیا گیم جیت گئی یہ در یلدز سب کو بتاتی ہے ابھی کیا ہوا یلدز اور آسمان زینب کو فورس کرتے کہ اب تمہیں فرضی شادی کرنی ہی ہوگی انگین سے زینب نہیں مانتی یہ لوگ تو ڈوگن کو پانے کے لیے حد پارٹ کرنے والے یہ در ڈوگن ایک کیانسر فاؤنڈیشن میں پیسے دیتا ہے چارٹی کے لیے اسی وجہ سے ایک فنکشن میں بلائیا جاتا ہے اسے اپنے فیملی کے ساتھ اس لیے اس کے ساتھ کومل اور آلیا بھی رہتے ہیں پر وہاں سلیم بھی رہتے ہیں کومل نے اسے دیکھا نہیں دوگن کو سٹیج پہ بلائیا جاتا ہے وہ کہتا ہے میری پیاری بیوی آلیا کو سٹیج پہ بلانا چاہوں گا آلیا سٹیج پر جاتی ہے پھر وہ کومل کا نام لینے والا ہوتا ہے تب ہی کومل سلیم کو دیکھ لیتی ہے اس کو چھوٹا سا ہارٹ اٹیک آتا ہے وہ چہرہ چھپانے لگتی ہے اور دوگن اسے بلاتا ہے اور سلیم اس کی طرف دیکھتا ہے اور اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اوکے دن ویڈیو ختم